سونپ سے ادھک اتپادن لینے کے لیے کسان کون سی خاد کا پریوک کرے ہیلو دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیشٹ گارڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ کسان بھائیو یہ سونپ کا پودھا ہے اور سونپ کی کھیتی اس پر کار کی جاتی ہے آپ سونپ کا پودھا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سارا اس میں برانچ زیادہ کیوں نکلی ہیں اور زیادہ برانچ ہوگی تو آپ کا اتپادن بھی زیادہ ہوگا اس کے لیے کسان بھائی سب سے پہلے تو یہ کرے کہ کسان جب بھی سونپ لگائے تو اس کھیت میں گوبر کی خاد کا اچھا سڑی ہوئی گوبر کا خاد کا پریوک کرے تاکہ اچھا مٹی جو بھومی ہے وہ اچھی طریقے سے تیار ہو جائے اور آپ کے سونپ کے پودے کی بڑوار کو اچھا کر سکے اس کے بعد دوسرا کار آپ کو یہ کرنا ہے دیکھت پادن لینے کے لیے جب بھی آپ سونپ کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ اس میں خرپتوار نینترن کا پریوک جرور کریں اس کے لیے آپ کو دوائی کا پریوک نہیں کرنا آپ کو ہاتھوں دارہ نیدائی گوڑائی کرنا ہے جس سے کہ آپ کی جو سونپ کے پودے ہیں ان پر کوئی بپری تصر نہیں پڑے کیونکہ یہ پودا بہت ہی ناجک پودا ہوتا ہے اور اس پر ادھی کوئی زیادہ ہانک کارک کیمیکل ڈال دی آ جائے تو آپ کی سونپ کی جو کھیتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تیسرا آپ کو پیوک کرنا ہے کہ اس میں بہتے سمیں آپ کو اس میں ڈی اے پی کا خاد کا پریوک کر سکتے ہیں ڈی اے پی خاد آپ دے سکتے ہیں اس سونپ کی کھیتی میں اور یوریا کا پریوک آپ کمی کریں اس میں کیونکہ یہ زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کے پودے کی گرنے کی سمجھیا جائے گی کیونکہ اس میں جو پھول آتے ہیں بہت ہی ادھک سنکھیاں میں آتے ہیں اور اس کی جو ساخھائیں ہوتی ہیں وہ کامل ہوتی ہیں وہ حال ٹوٹ جاتی ہیں تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے تو اس کو توڑنے میں بہت ناجک طریقے سے یہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اس کے جو بھی ڈھنٹل ہوتے ہیں یہ کامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کون سی خاد کا پریوک کرنا ہے جس سے کہ آپ کی سونپ کے پودے میں برانچ زیادہ نکلیں تو آپ بایار سے اپکو کمپنی کی ساگری کا جو خاد آتی ہے آپ اس کو پریوک کر سکتے ہیں اپنے کھیت میں ایک مہنے بعد آپ اس کو دوبارہ پریوک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سونپ کی پھسل ہے اس میں برانچ زیادہ ہوں گے اور جب برانچ زیادہ ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ پھولوں کی سنکھیاوی ہر ساخھا پہ آپ کو ہر ڈھنٹل پہ ہر اس کونپل پہ آپ کو پھول دیکھنے کو ملیں گے اور تیسرا چوتھا پھرکار کرنا ہے آپ کو زیادہ اتفادن لینے کے لیے کہ جب بھی آپ سونپ کے بیج آپ کے تیار ہو رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی ایک ساتھ اس کے بیج پکتے نہیں ہیں تو آپ کو جو بیج پرپک ہو چکے ہیں ان کو کاٹ لینا ہے اور جو پرپک نہیں ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے ایک ساتھ یہ فصل آتی نہیں ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو ہمارے بیج پک گئے ہیں ان کو ہمیں کاٹ کے گچھا بنا لینا ہے اور اس کو ہلکی چھاؤں میں سکھانا ہے جس سے کہ ان اس کا رنگ خراب نہ ہو تو اس پرکار آپ جدی پریوک کرتے ہیں خاد کا تو آپ سونپ کی کھیتی سے آدھک سے آدھک اتفادن پرابت کر سکتے ہیں امید ہے کہ کسان بھائی ویڈیو پسند آئے ہو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے باد نمشکار السلام علیکم سرکال